اور رسول اللہ کے دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہو اور ہم لوگ اندر جناب ناتے پڑھتے جا رہے ہوں اب اس طرح کہ ایک انسان اندر تحجت پڑھ رہا ہے اور آقا مولا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی ہو رہی ہے پھر دسو کرسے تحجت قبول ہو جانگے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف نمازیں پر جانے کے بعد آپ جتنے بھی لوگ جتنے بھی عمر گزرگی آخر نمازہ دے پڑھیں ہیں نا جی سارے ہیں جب دسو یہ سمجھ دے ہو نا کہ خالی نماز پر جانے کے بعد اور اگر آپ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموز پر پیرا نہیں دیں گے اگر آپ یہود و انود کے ایجنٹوں اور کفریہ نظام کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہوں گے اگر آپ نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لئے اپنا تن مند دھن اپنی دولت اپنا مال و مطا جمع پوجیے اگر آپ نہیں لگائیں گے اگر آپ زور نہیں لگائیں گے اور اگر آپ حضور قیزت ناموز اور آقا و مولا کے قیدہ ختم نبوت کی پیرداری کے لئے اگر آپ بعد نہیں جائیں گے میدان عمل میں اور اندر بیٹھ کر اگر آپ نمازیں پڑھتے جائیں گے تصفیہ پڑھتے جائیں گے حج بھی کریں گے عمرے بھی کریں گے اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ عبادتیں درجہ قبولیت تک پہنچ جائیں گی تو یہ آپ کی بہت بڑی خانتی آلی ہے عبادتیں یہ نمازیں حج زکاة صدقاء جسی فرسی ورسول اللہ کے لئے ہی ہیں اور نمازی کے نماز حاجی کا حج اور عمرے کرنے والے کا عمرہ ایک نہیں تو اسی لگ پھیرے جا کے آپ بہت اللہ شریف کے لیرے اس طرح پھیرے پھیرے ہی رہ جانے وہ پھیرے حج اور عمرہ اور طوافہ کعبہ وہ تب ہی بنے گا جب پھیرے لینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا تو نماز پوری رات اسی حج کھلو کے دہجت پڑھ دے رہا ہو نفل تسی پڑھ دے جاؤ لیکن آپ کے نماز آپ کی سجود آپ کا قیام آپ کا رکوع آپ کے نوفل آپ کے فرائز نمازیں یہ تب درجہ قبولے تک پہنچیں گی جب نماز پڑھنے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگی سمجھائی جی کوئی مسئلہ اب اس طرح کے ایک انسان اندر تحجت پڑھ رہا ہے اور بار آقا مولا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی ہو رہی ہے پھر دسو کرسے تحجت قبول ہو جانگے اب یہ اسی مسجد اندر بیٹھے اور ہم ادھا جناب تقریر کر رہے ہوں اور بار قرآن مجید کی معاذ اللہ بے حرمتی ہو رہی ہو تو بتاؤ کہ پہلے ہم قرآن کا جو گستاخ ہے اس کو گستاخی سے روکیں گے اس کا موت ہو جواب دیں گے یہ اسی دے تقریریں کرانگے اور رسول اللہ کے دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہو اور ہم لوگ اندھا جناب ناتے پڑھتے جا رہے ہوں لیکن کسی شوغ نے لکھ دیا یہ مصرہ میرابہ مسجد پر کہ وہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا جب کھلوندہ وقت سی جب کربلاہ میں جانے کا وقت تھا جب حضور کے دین کے لئے تلوار اٹھانے کا وقت تھا تھے بندہ مسیدی باڑھ کے جناب تصویح چھک لے صحابہ سے بڑا تصویح پڑھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن جب بھی حضور کی زطرہ موس کی بات آئی سب سے پہلے دین کی سر بلندی کے لئے آقا مولا نے خود ننگی تلوار اٹھائی جب حضور چلے نا جی مدان بدر کی طرف اور جب حضور مدان اہود کی طرف چلے بلکہ جب جب بھی حضور مدان جنگ کی طرف چلے بتاؤ جی صحابہ نے کیا کیا صحابہ نے تصویح چھوڑ کر ننگی تلوار انہوں نے اٹھائی کوئی ایک ایسا صحابی نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا یا رسول اللہ تُسی جا کے پڑھو تُسی جا کے کرو جنگ تُسی جا کے کڑھو ننگی تلوار تُسی جا کے کرو جنگ اسی مسجد بیگ اللہ اللہ کر دیں ہم تصویح پھیڑتے ہیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا اب مدان اہود ہے اور جڑے بندے تو آڑے بچوں گین ہیں حج اور عمر آستے مدان اہود سے مدینہ مسجد نبی شریف مدینہ پاک وہ کتنا دور ہے تین میل قریب پانچ کلومیٹر مسجد نبی سے پانچ کلومیٹر کی دورے پر ہے مدان اہود یہاں مسجد نبی شریف ہے مدینہ پاک ادھج ہے مدان اہود کتنے دور جی تین میل آقا مولا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کافر آب و تاب کے ساتھ سارے بدماش آگے مدان اہود پر جمع ہو گئے حضور اللہ علیہ وسلم نے ہزار بندہ اپنے ساتھ لیا مدینہ پاک سے چلے جنگ کرنے کے لیے مدان اہود کی طرف تو تین میل کی مسافت ہے ادھا رستہ ہو گیا ڈیڑھ میل تھے ڈیڑھ میل تھے آیا مقام شوت تو رئیسر منافقین عبداللہ بن عبی کریس اوپندے لیا کے واپس ہو گیا واپس کدھر ہوا امریکہ گیا کینیڈا چلا گیا یورپ میں چلا گیا انگلستان چلا گیا نہیں واپس آیا مدینہ پاک یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ مدینہ آنے جانے سے بات نہیں بنتی ملک پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت پہ اوپر ڈاکے ڈالو ملک پاکستان میں حاکم زمانہ وزیراعظم بن جانے کے بعد کافز ناموس سے رسالت کے محافظین کو تم فانسی کے فندوں تک لے جاؤ گستاقہ نے رسول کے حمایت کر کے رات و رات جیل کے تالے کھل جانے کے بعد آسیا ملونہ گستاقہ رسول کو رہا کر کے بار بیز دو پھر ٹی ٹوئنٹی میچ کرکٹ کے میچ کروانے کے لیے مساجد کو تالے لگا دیے جائیں پھر سیدزادیوں کے موں کے اوپر تھپڑ مارے جائیں پھر علماء کرام کی سعداد کرام کی مشایخ اعظام پیرانہ اعظام کی داڑیاں جونسی ہیں وہ ڈونچ لی جائیں کہ کیوں کہ تم نبی کی جناب عزت ناموس کی پیر اداری کے لیے کیوں نکلتے اور جو حضور کا غلام یہ لبیٹ پالے جب آقا و مولا کی عزت ناموس کی پیر اداری کے لیے نکلیں جب عقیدہ ختم نبوت کی افاظت کے لیے نکلیں گستاقانہ رسول فرانسیسی خنزیر سے بھی زیادہ پتر ان کے خلاف اعتجاج کے لیے نکلیں تو پھر ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے جائیں اتنا سب کچھ دین کے اوپر حملہ کر جانے کے بعد پھر بندہ بیٹھے اے سی والے جہاز میں ائر کنڈیشن پلین میں بیٹھ کر وہ بندہ جائے سعودی عرب اور مدینہ پاک جانے سے پہلے وہ جوتیوں اتار دے تو پھر بتاؤ کہ جوتیوں اتار کر مدینہ آنے جانے سے بات نہیں بنتی مدینہ کے اندر تو کئی جناح منافق نہیں رہندے سے منافق ہے رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے جی مدینہ کے اندر رہتے تھے تو بتاؤ لوگ کہیں دیں جناح مدینہ میں موت آ جائے اچھی بات ہے مانگنی چاہیے ہم بھی مانگتے لیکن یہ شرط نہیں ہے کامیابی کی صرف مدینہ کے اندر موت آ جانے سے بات نہیں بنے گی مدینہ کے اندر تو کئی منافق بھی نہیں مرے بھی آج بھی مدینہ کے اندر کتے ہیں منافق دبن نہیں ہوئے اس بات پر کامیابی کی یہ دلیل سنت نہیں ہے مدینہ آنے جانے سے بات نہیں بنتی مدینہ والے کا عشق سینے بسانے سے بات بنتی ہے مدینہ والے کی عزت ناموس کا پیرہ دینے سے بات بنتی ہے اور مدینہ والے کے قیدہ ختم نبو کی فاظت پیرداری سے بات بنتی ہے تو اب کیا ہوا کہ تین سو بندہ ریس و منافقین عبداللہ بن عبی مقام شور ڈیڑھ میل سے لے کر وہ واپس ہو گیا کہ ہمارے حضرت امیر مجاہدین شیخ اللہ دیس سلامہ خادم حسین رضوی صاحب نامت اللہ تعالیٰ لے آپ فرمادہ سے جڑے منافق سننا وہ تو حضور کو دیکھ کے بھی حضور کے ساتھ ڈیڑھ میل بھی نہ چل سکے تو آٹھ ڈیڑھ میل نہیں آج تو ڈیڑھ صدی گزر گئی آج پندرہ سو سال گزر گئے تو اس وقت منافقین حضور کو دیکھ کر ڈیڑھ میل حضور کے ساتھ نہ چل سکے تو آٹھ ڈیڑھ صدی گزر جاننے کے بعد پندرہ سو سال گزر جاننے کے بعد تو آج دا منافق حضور کے دین کے ساتھ کس طرح چال سکتا ہے آج بھی اگر کوئی حضور کے دین کے ساتھ چلے گا تو وہ محمد عربی کا غلام ہی ہوگا اس وقت بھی ڈیڑھ میل سے جو آگے چلے وہ رسول اللہ کے سچے و سچے غلام صحابہ ہی ہے ایسا تو اس لیے آپ لوگ جوان ہیں آپ کے جوانیاں آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس جوانی ہے آپ کے پاس زبان ہے آپ کے پاس جند جاند ہے آپ لوگ برادری والے بیٹھے تو آج یہ سب کچھ اگر ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہود و نوت کے جنٹوں کے ساتھ پھڑے ہو اور آج یہ سارا کچھ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے بھی نہیں دیا کہ آپ اپنی حمیتے اپنا پیسہ دنیا دار کمینوں کے نام کر دیں بتاؤ جی ہم حسینی ہیں کے نہیں ہیں سب حسینی بیٹھے نا تو امام حسین میدان کرولان میں کیوں گئے امام حسین صرف ایک وجہ سے گئے کہ آپ نے نظام مصطفیٰ کا نفاظ کرنا تھا اور گندہ جزیدی نظام جو اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تھا اس کو آپ نے ڈھانا تھا گرانا تھا تو آج آپ کے سامنے بتاؤ جی مولوی صاحب دو چار کتابہ پڑ جان دے باب پیر صاحب مولوی صاحب اور جو آپ مسلمان ہیں کیا ہم سب کی یہ ذمہ داری نہیں ملتی کہ ہم تمام نظام کو مسترد کر کر محمد عربی کا نظام مصطفیٰ لے کریں آج آپ بیٹھیں ہمارے بزرگ آپ بیٹھیں آپ ہمیں سمجھا دیں ہم سمجھنے کے لئے تیار ملک پاکستان تو ہے اسلام کا کھلا نا ملک پاکستان میں یا پوری دنیا میں کوئی ایک کوئی ایک زمین کا آپ ہمیں ٹوٹا بتا دیں کہ جہاں حضور علیہ صلی اللہ علیہ رحمت العالمین ہے نا جی سارے عالموں کے لئے آپ رحمت بن کے آئے سب کے لئے آپ نبی بن کر رہے بتاؤ جی ان رحمت العالمین آقا و مولا حضور علیہ صلی اللہ علیہ کا نظام نظام مصطفیٰ پوری دنیا میں کوئی ایک آپ ہمیں ٹوٹا بتا دیں ایک فٹ بتا دیں جس کے اوپر ہاں نظام مصطفیٰ کا نفاظ ہو ہے جی کوئی ایسا ٹوٹا نہیں ہے لیکن اسی زمین کے اوپر ڈیڑھ عرب سے زائد تو مسلمان بیٹھے ہیں اسی زمین کے اوپر اس ملک کے اندر تو بیس کروڑ سے زائد مسلمان بیٹھے ہیں تو پھر آپ لوگ محمد عربی کا دین کیوں نہ لاسکے اس کا جواب ہے جی ڈیڑھ عرب تو زائد مسلمان اس دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن دنیا کے اندر ایک انچ ایک ٹوٹا زمین کا ایسا نہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی بالادستی ہو جہاں نظام مصطفیٰ ہو پوری دنیا میں اس وقت کفر کا نظام چاہ رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت جہود و انوت کا نظام چاہ رہا تو آپ حضور کے غیرت آئے گا اب کی بار اگر قانون چلے گا تو وہ قرآن کا قانون چلے گا اتنی محنت ہم سب نے کر دی ہے کہ ہم نے اب کی بار یود و انوت کے ایجنڈوں کو گرانا ہے کفری انعظام ایک لمحے کے لیے بھی ہم پاکستان میں ریچل لیں دیں گے اب کی بار اگر آئے گا تو تک کی اوپر محمد عربی کا دین آئے گا انشاء سب بار سب بار بی بار بار بی بی سب سورت چاند رہے گا لبی 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 سورت لبی 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 سورت لبی لبی